اسلام علیکم خواتین و حیرات نوی ومن خواتین و حیرات شو کے شروع میں ہی چورن نہ بیجنا شروع کر دیا گروہ اس طرح what do you mean by چورن تمہارا کیا گھیال ہے ادھر میں نے توتہ بڑھایا ہوا ہے جس کے موں میں میں پوڑی دیتا ہوں اور وہ آگے آگے تو پوڑی ہاتھ پہ بھینگتا ہے یا سلائی کے ساتھ تو یاب لگا کے کر کے میں دیتا ہوں چورن تمہیں اس مسیبت کا رہی نہ پتا کہ کیا بچوں کے ساتھ بیٹ رہی یہ بچاروں کے تمہیں یقین کرو میری فیکٹری میں جہاں میں کام کرتا ہوں میرا کلیگ ہے وچارہ اللہ معاف کرے توبہ توبہ وچارہ جڑا مالا سے ادھر آیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے اس کا بچہ وچارہ پہ لیا فیسی کرنے کے لیے وہ فیسے دیتا رہا ہے کتنا اس نے ادار لیا ہے فیکٹری کے مالکوں سے دوستوں سے بھی کئی دفعہ وچارہ نے پہے کٹھے کر کے تو فیسے دی ہیں اب وہ انٹری ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہا ہے تو اس کی وچارہ فیس دوبارہ پار رہا ہے پتہ ہے انٹری ٹیسٹ کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہیں اگر کسی چھوٹے شہر سے کوئی بچہ لاہور میں آ کر اس کی تیاری کرتا ہے تو کتنے پیسے درکار ہیں اس کی تیاری کرتا ہے کم از کم چالیس ہزار روپیہ یار تم چالیس ہزار کی بات کر رہے ہو وہ میرے دوست نے ٹوٹل کیا ہے چالیس ہزار تائیسو روپیہ لگا ہے انسونا یار گریب آدمی کے لیے تائیسو بھی بہت ہوتا ہے ویسے یار یہ کیا ضرورت ہے یہ انٹری ٹیسٹ کا لوچتر لے انٹری ٹیسٹ کے حق میں اور مخالفت میں دلائل موجود ہے لیکن میرا خیال ہے انٹری ٹیسٹ کی مخالفت میں جو دلائل ہیں وہ بہت زیادہ وزنی ہے ایس کمپیر ٹو اس کے جو حق میں دلائل دیے جا رہے ہیں حق میں تو صرف ایک ہی دلیل دی جا رہی ہے کہ جی دنیا بھر میں پروفیشنل کالجز میں یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے لیے اس طرح کے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں اس لیے پاکستان میں بھی یہ ضروری ہے یار یہ دلائل دینے والے یہ نہیں نہ سوچتے کہ ان ملکوں کے دلائل میں اپنا وسائل میں اور ہمارے ملک کے وسائل میں کتنا فرق ہے اسے ہٹ کر تم یہ دیکھو کہ شہباز شریف صاحب کا تعلیم کے میدان میں سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا یہ جب وہ ڈبین آسل کرنے والے بچوں کو سہر کراتے ہیں نہیں نہیں دیکھو شہباز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے اور یقین کرو کہ اس زمن میں ان کو سو فیصد کریڈٹ جاتا ہے کوئی اس میں حصے دار نہیں ہے اس کریڈٹ میں کہ انہوں نے بورڈز میں جو کرپشن تھی اس کا انہوں نے آلموس بلکل مکمل خاتمہ کر دیا یار ایک بڑا پڑا لکھا آدمی بڑا انڈلیکچورل بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آئی جی اب بورڈ کے امتحان میں نانٹی فائی پرسنٹ شفاف سسٹم ہے ان کے جو رفقاء ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کو ہم نے آلموس کمپیٹبل کر دیا ہے ایکول کر دیا ہے بورڈ کے اگزیم کے اس کا مطلب ہے جب آپ نے اس کو بورڈ کے نظام کے بورڈ کے اگزیمز کے نظام کے مساوی کر دیا ہے تو پھر اب اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھو شہباز شریف صاحب نہیں جانگی کیا جواز بنتا ہے جب انہوں نے انٹری ٹیسٹ شروع کیا تھا ہو سکتا ہے بہت اچھی نیت کے ساتھ کیا ہو اور اس وقت بہت اشد ضرورت ہو لیکن اب جب آپ نے بورڈ کے نظام کو بلکل کرسل کلیر کر دیا ہے شفاف بنا دیا ہے تو پھر اس کے مطبادل اس کے مطوازی کوئی امتحان کے ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے یہ وہ مرل ہے جب شہباز شریف صاحب کو بہت تھنڈے دلو دماغ کے ساتھ اپنے رفقاء اور جو تعلیمی شعبے کے ماہرین ہیں ان کو بلا کر ایک پوری اس پورے سسٹم کو اوورال دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کن کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس کو انا یا عزت کا مسئلہ نہیں بنا رہا جانا چاہیے بلکہ اگر انٹری ٹیسٹ کے اب ضرورت نہیں ہے اور یہ بوجھ بن رہا ہے والدین پر ایک طرح کہ نہیں درجنوں طرح کے مسائل کا شکار ہے والدین اس انٹری ٹیسٹ کی وجہ سے اس کو اس پر نظر سانی کی جانا چاہیے اور اس میں نرم دلی کے ساتھ کو فیصلہ کیا جانا چاہیے اگر ضرورت نہیں ہے کیا ہوا ہے انہی ضرورت احمد فضول یہ انٹری ٹیسٹ رکھا ہوا ہے پہلے جب کرپشن ہوتی تھی اور لوگ بوٹیاں شوٹیاں چلا کے اب یہ مینر کو سو پنجا دے کہ تو امتیان میں جواب جواب لے کے آ جاتے تھے اور پاس ہو کے انکر بن جاتے تھے اس وقت تو چلو انٹری ٹیسٹ ضروری تھا اب تو یار آپ کا اگر پورٹ کا ایک شفاف سسٹم بن گیا اور آپ کی میند سے ہی اب کیا یارت ہے انٹری ٹیسٹ کہ آپ اپنی اسی میند پر پانی پھیر رہے ہیں یہ تو خود کو ایک بڑے کریڈٹ سے ڈس کریڈٹ کرنے والی بات ہے اور یقین کرو کہ میری ذاتی رہے کے مطابق اگر یہ انٹری ٹیسٹ کا ظالمانہ نظام اسی طرح جاری رہا تو آنے والے چند سال کے بعد کسی چھوٹے شہر سے ایک بھی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن پائے گا بلکل ٹھیک ہے یہ چھوٹے شہر میں تمہیں بتا رہا ہوں نا وہ جڑا والا سے وہ بچہ ہیدھر آیا ہوا ہے اب وہ بچہ ہیدھر بچہ نے مکان ایک کمرہ کرائے پہ لیا دوستوں کے ساتھ ملے اُدھر وہ پیسے دے رہا ہے پھر وہ اکیڈمی میں بچہ رہا فیز دے رہا ہے جی انٹری ٹیسٹ سپیشلیسٹ اکیڈمی ہے وہ تیاری کروا رہے ہیں اس کو اُدھر اس نے فیز دے رہی ہے پھر اس نے جا کے انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنا اور پھر اگر پاس ہو گیا وہ پچھرہ جو بورڈ کا امتیان دے کے آیا ہے آپ نے خود اس کو اگر شفاق بنا دیا ہویا تو پھر کیا جرونت ہے دوسری آری پھر اس کو نتارنے کی یہ وہی صاحب ہے جیسے وہ تین بلیڈوں والی شیف ٹیک مشہور ہی نہیں تھی چلتی پہلا بلیڈ کرتا ہے چند دوسرا کرتا ہے چند تیسرا کرتا ہے چند 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 اسی طرح بورڈ کا امتیان کرتا ہے چند انٹری ٹیسٹ کرتا ہے چند اور والدین پیچھے بھی ہوشوں کے کر رہے ہوتے ہیں چند 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 یار فیصل آباد بورڈ میں ایک بچی جس نے بورڈ میں پوزیشن آسل کی تھی لیکن وہ انٹری ٹیسٹ میں رہ گئی تھی بچاری زینی مریضہ بن گئی تھی یار خدا جانتا ہے پاجنید یہ انٹری ٹیسٹ کی ماد میں جو والدین بچاری دوبارہ پیسے پرتینا دار تھا تھا کے بچوں کو ایک اور ظلم کی تیاری بھی ہو رہی ہے وہ اس کے حوالے سے بھی وزیر اللہ صاحب کو بریفنگز دی جا رہی ہے اور اس بات پر قائل کیا جا رہا ہے کہ یہ جو FSE کے امتیانات کے بعد یا جو میکرک میں پریکٹیکلز لیے جاتے ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر پوٹھی چیز جو ہے وہ وزیر اللہ تک بچانے رہے ہیں یعنی ATP لیا جائے alternate to practicalز کر دیا جائے حالانکہ اس کے لیے وہ A level اور O level کی مثالیں دیتے ہیں حالانکہ A level میں تو بڑا سخت قسم کا پریکٹیکل ہوتا ہے ہاں O level میں نہیں پریکٹیکل لیا جاتا ہے مطلب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کالج کی طرف آپ پیش رفت کر رہے ہیں اور پریکٹیکل کے مرحلے سے آپ نہ گزریں وہ یار فلم نہیں ہے منا بھائی امی بی ایس ہے اس لئے وہ ایک دم جاگل باڑری میں لاش دیکھ لی جو بچارہ بل ہوش ہو گیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے بقاعدہ سیمینارز منقد کروائے جا رہے ہیں رائے اماموار کی جا رہی ہے حالانکہ تعلیمی مہارین کی متفکہ رائے ہیں کہ پریکٹیکل کے بغیر امتحانات کا تصور ہی نہیں ہے اچھا پریکٹیکل کے اس سسٹم پر یہ اتراز کیا جاتا ہے اور بلکل بجا اتراز کیا جاتا ہے کہ اس میں نوے فیصد سفارش چلتی ہے بلکل درست لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے تو اس کام کو درست کیا جائے بجائے یہ کہ پریکٹیکلز ہی ختم کر دیئے جائے جس طرح آپ نے امتحانی نظام کو شفاف بنائے اسی طرح پریکٹیکل کے سسٹم کو بھی ٹھیک کریں بلکل ٹھیک ہے یہ تو ننک کرتے کہ پریکٹیکل ہونا ہی نہیں چاہیے اس میں بھی نقصان ہے پریکٹیکل کے بغیر ککھ نہیں بڑھتا یار بات ہی نہیں بڑھتی ایک بندے نے امیر آدمی نے سکوٹر لے لیا نا تو لے کے اوپر بیٹھ کے تو تور پڑا رسٹے میں ایک گاڑی والا ملا اس کے پاسکار کے کہا تھا پائی جی سکوٹر دیکھا وہ گاڑی والی نے کہا میں گاڑی پہ دفا بھی ہو وہ نکل گیا اور آگے پھر تہی کر کے اس کے قریب گیا پائی جی سکوٹر دیکھا اس نے کہا یار دیکھ لیا پھر وہ آگے چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی والی نے پیچھے شیشے میں دیکھا تھا وہ گاڑی والا پیچھے آیا بیگ گیر لگا کے اس کے قریب آیا تو بچارہ نیچے سے سکوٹر والا اٹھ کے کہتا ہے پائی جی سکوٹر دیکھا وہ کہتا ہے ہاں دیکھا کیا بات ہے کہتا ہے یار اس کی بریک کہاں ہوتی ہے رازی انیاں میں لے نہیں ایک چوٹی سی بریک اس سے بندہ پوچھ لے بریک کہاں ہوتی ہے جیدنی یہ بریکیں لیتا ہے حکومت کے لیے شمندگی کا باعث بڑھنے والی معلومات میڈیا کو دینے والے سرکاری افسران کے خلاف کاروائی ہوگی سیبلشمنٹ ڈیویزن یار یہ تمہارے مرشد پاک کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے ہے مرشد پاک میں صدقے جا ہوں اے لڈی بات میں ڈال لینا یہ کیا کر رہی ہے ان کی حکومت ٹھیک کر رہی ہے میں پیجوڑی جو شکیتی ٹٹو دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں یار یہ اتنی بڑی نعمت تھی میڈیا انفرمیشن یہ جو انفرمیشن ایکٹ تھا یہ بلکل جو ہر محکمے میں وزارتوں میں یہ جو افواہوں کی فیکٹرییاں گرم ہو جاتی ہیں ان کو کیپ کرنے کا بہترین طریقہ تھا کہ حکومت خود جو بھی انفرمیشن وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرے نہیں تو یہ تم لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے حکومت تو بدنام ہوتی ہے ہمارا فائدہ نہیں ہوتا قوم کا فائدہ ہوتا ہے قوم کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارا فیولی کلرک بیٹھا ہوا فون کر دیتا ہے خباروں میں لگئے یہ صاحب اندر آم چوپ رہے ہیں اور بندہ پوچھے آم چوپنے کے لیے ہوتا ہے اور میں یوچا نیوہ ہو تو پاوے کے نیچے رکھنے کے لیے ہوتا ہے ہیلو اندر صاحب کو ایک ختون شکیت کرنے آئی ہے اور وہ شکیت کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے یار اس کی شکیت لمبی ہوگی تو وہ کرتی جا رہی ہے تمہیں کیا تقلیب ہے ریپورٹر صاحب یہ ہمارے وییر کے یرے استعمال سات گاڑیاں ہیں اور چار گاڑیاں ان کے بچے لیے پھرتے ہیں یار اس میں کونسی شکیت والی بات ہے بھائی سات گاڑیاں ہیں اگر وییر کی تو ستوں کی ستوں وہ خود توڑی استعمال کر سکتا ایک میں وہ بیٹھ جائے دوجہ میں بیانگ رہا کھلے یہ میں اپنی انگر رہا کھلے چاہو پھر میں اپنی سگریٹ رہا کھلے ہاتھ دو گئی ہے رال مل کے استعمال کر رہی ہے اس کے مجھے بچے بچے کہ اگر ساتھ دے رہے ہیں تو یہ قومی خدمت وہ کر رہے ہیں اور تو بچے کوئی بنا تو نہیں نہ کر رہے ہیں بہت بڑی قومی خدمت یہ جو عملہ ہوتا ہے بہت غلط ہوتا ہے اگر کوئی وییر اور سیمٹری رال مل کے کسی ایک فائل کا ایک دو کروڑ تین کروڑ چلو سترہ سی کروڑ ہے کمیشن لیڈ لیتے ہیں تو یار شکر کرو آپ کی ایک فائل جو ہے وہ سترہ سترہ سی سی کروڑ کی بہت رہی ہے پاکستان کی کوئی پروڈکٹ تو اچھی بہت رہی ہے فٹاتو پر شکایتری میڈیا کو لگانے کی ان کی پڑی ہوتی ہے حد دو گئی ہے بیچے اسی لیے سیانے صحیح کہتے ہیں کہ فائلوں کے بھی کان ہوتے ہیں عزیزی صاحب دیواروں کے کان ہوتے ہیں وہ کسی نے گلد چھاپ دیا تھا کتاب میں اصل میں فائلوں کے کان ہوتے ہیں تب ہی دیکھو تو سہی افسروں کو پہلے فائل کے کان ہلے پیڑتے ہیں اوپر پھر ڈوری باندھے ہیں اور جس فائل کے کنوں پر ڈوری باندھی جائے اس کی پھر پنکڑی بار نکلتے ہیں اے وہ فیولی لیے پھرتے ہیں بڑا فریڈم آف انفرمیشن اکٹر اٹھا اپنے اکٹر ہو جاتی ہیں کرو میں جگڑے کہ بھائی ننان نے پر جائی کا شیمپو استعمال کر لیا ہے اس میں ملے میں بتانے والی کونسی بات ہے چلو درانی نے جتھانی کی والیاں اٹھا لیا ہے ملے میں کیا بتا رہے ہوں کار کی بات ہے کار میرانے دو ہیول خباروں کو چینلوں کو فون کر کر کے بتاتے ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا خبردار تمہیں نہیں نہ پتا ہے صحیح کر رہے ہیں میرے مرشد جب مرید یادہ بڑھ گئے تو پھر مکھانے اور چنے مکس کر کار کوئی بانٹنے پڑتے ہیں مرشد کوئی بات نہیں میں نے اپنے انکر کو سمجھا دیا اور باقیوں کا بندوں بست آپ خود کار لیں عزیز صاحب کہ مرشد پاک بڑے فرش شناس انسان ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی کے دوسرے روز ہی پارٹی جلاس میں پہنچ گئے تھے ہائے 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 دیکھو یہ رہا میرے مرشد کی کمیٹمنٹ قوم سے محبت اپنے شادی کے ولی میں آ لیتے جلاس میں چلے کے جتنی انہوں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ کرنے والی باتیں یاد کی ہوئی تھی وہ ساری جہا کے جہاں انگیر بدر کے ساتھ چلے جہاں انگیر بدر کو کہتے رہے کہ جہاں آئی لیوییو اب ساری جندگی ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے بدر صاحب نے حران ہوگے کہ اگلانی صاحب what are you talking about after all I am your general secretary don't tell me سندھ میں 889 پولیس افسروں کی ترقیاں دو روز میں واپس لینے کا حکم آئے 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 آدھر دیکھو یہ نا پونے 900 پولیس افسر ترقی پا گیا تھا وہ واپس ہو گیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ ایسے یہ بندہ سارا سابڑ پرنے پر مال لے تو پانی چلا جائے سمجھ نہیں آتی اب کرے گیا یار کی پولیس آفیسرز کیوں غلط ترقیاں لیتے ہیں پہلے یار وہ تو ٹھیک ہے میں تو اس پہ بیس ہی نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس افسر کی ترقی واپس ہو جائے آئے 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 ایک پولیس افسر کی ترقی واپس لینا اور ایک دھوپ میں ناشتے ہوئے خسرے کو بیل دکھا کے واپس جیب میں ڈالنا آئے 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 اس کے لیے بہت تنشن والی باپس ہوتی اور اگر کوئی پولیس افسر گرمی سے ستایا ہوا ہو تو یہ تو پھر سونے پہ چھت رہا ہوا لی ہے جیسے سونے پہ سو آگاڑی ہوتا نہیں یا میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت خاص تصویر ہے یہ ابھی لاہور کی سبزیمنٹی میں پولیس آپریشن ہوئے ہیں ہاں ہاں سنا ہے اتر بڑے کریلے گرفتار ہوئے ہیں ایک پولیس افسر گرمی کا مارا ہوا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کی اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئے کہ اس کو اخبار کی مدد سے ہوا دے رہا ہے یہ دیکھو ذرا یہ لو یہ کیا کر رہے ہو پولیس والا انٹھنڈا کر رہے ہو یہ اخبار چل لے سے پولس آلا انٹھنڈا ہونا اخبار سے تو ایسی کبھی پولس کو انٹھنڈی با رہی آئی پولیس نہیں انٹھنڈی ہو اس طرح اس طرح نہیں پولیس انٹھنڈی ہوگی ایک پولیس انٹھنڈی کرنا پولس آلا پی تھانے کے اندر سے ہی شوں شوں کرتا ہے پولیس انٹھنڈی ہو سکتی اور اخبار چلنے سے تو بالکل انٹھنڈی ہو سکتی اخبار اسے یہ چراغ بجایا لے جائے گا عزیر صاحب صاحب لگیا ہے تو اس ویڈیو پہ بھی تبصرہ کریں دکھاؤں صاحب دکھاؤں کیا ہے بھائی بھائی مارٹر چلانے لگیا ہے مارٹر دیکھو تو ذرا ہی چلاتے کیا ہیں مارٹر جو ہوتے ہیں اس کے اوپر سے گولا پڑتا ہے مجھے پتا ہے بھائی مجھے کہ بتاتے ہو چھ سال میں توپاں آئیں جا رہی ہیں وہ دیکھو چلانے لگا ہے یہ دیکھنا چلتا ہے کیسے اے اللہ بھائی وہ تو پہرہ جی نکبی ہے او یاللہ یہ مارٹر گولا نکلے ہے یا پہم میں سے مچی نکلی ہے اور وہ چھوڑ کے دوڑ گیا ہے پھر دکھاؤں درا پھر دکھاؤں یہ لے دیکھیں اے اللہ بھڑو لو جی یہ فوج بے شکچ اس مرسی ملک کیوں یہ بندوگ جو ہے نا یہ انڈیا کی ہے یہ انڈیا کے کولے یہ ان کے اپنے پاؤں میں چل جاتے ہیں انہوں کا تو میں نے سنے ایٹم ماب باسی ہو کے چل جاتا ہے حالان کبھی سنے تم نے ایٹم ماب باسی ہو ہے سبزی باسی ہوئی سنتے ہیں ایٹم ماب بھی باسی ہو جاتا ہے ایک دفعہ پھر دکھاؤں درا پھر دکھاؤں مجھے بہت حسار ہے یار حسار ہے مجھے یہ لے یہ جتنی دور گولا کے رہنا اس سے زیادہ دور بھوڑا آدمی پان کی پیک پھین لیتا ہے نازین کامروں پر دفعہ کا سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا وزیر داخلہ سین منظور وسان نے کہا ہے میرے خواب سچے ہوتے ہیں خواب میں دیکھا ایم کیو ایم سے ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے اسے کہتے ہیں بلی کو سیاست میں چھیچڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ سلا کے اور خواب کی تعبیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں زول افکار میریہ ساتھ لگے رہے ہیں منظور وسان صاحب لگے رہے ہیں خواب دیکھنے پہ کوئی پبندی نہیں جنات ساری خواب دیکھ رہے ہیں یرداری صاحب کا بھی خواب آیا ہے کہ سارے موبائلوں کے جو ایس ایم ایس ہیں ان کی انکومنگ اور آؤٹگوئنگ ختم ہو گئی میں ست کے جاؤں اپنے مرشل پاک کہ انہوں نے بھی خواب دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ کوک آف سے ایک جین آیا ہے اور سارے اتحادی پارٹیوں کو پیپل پارٹی کے خمبے کے ساتھ اسے نے لاک کر دیا ہے اور چابی لے کے کوک آف واپس چلا گیا ہے ادھر سے جا کے اس نے فون کیا ہے ہیلو مرشد پاک آئی ویل کم بیک آفٹر ٢٠ سال جب جینہ سا ہے تو میرے مرشد پاک کی آنکہ کھلی ہے ریمان ملک صاحب کو بھی خواب آئی ہے ترلے منتوں اور مافی پر پبندی کا آرڈیننس جاری ہو گیا ہے اور کسے خواب آیا ہے امران خان صاحب کو خواب آیا ہے کہ ووٹر کی عمر میں تبدیل ہی کر دی گئی ہے جو بچے بھوٹ میں تسمہ ڈال سکتے ہیں وہ ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں چوری سجاد اور چوری پرویزلائی صاحب نے بھی خواب دیکھا ہے انہوں نے دیکھا کہ زفر کرائشی کو امریکہ کی امیگریشن مل گئی ہے اور وہ بالبچے سمیت امریکہ چلے گئے اجاز بات صاحب کو بھی خواب آیا ہے ان کو خواب آیا ہے کہ نمہ قانون پان گیا ہے ہر میچ کی لنچ بریک میں دونوں ٹیموں کے بورڈوں کے چیئرمینوں کی شرکت لاجمی ہو گی میرے پروگرام کے اینکر کو بھی خواب آیا ہے اچھا بھوٹ جو کہ ایجی نے گلتی سے الفی پی لیا وہ بول لی سکتا مگر میں اینکر کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایجی کی زبان نہیں بند ہو سکتی ایجی حق کہتا رہے گا ہر وقت ہر لمحے ہر گھڑی کہے گا چونکہ آجی یہ ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا چھوڑا شرمیلہ فاروقی نے کہا ہے کہ حالات اے اللہ پھڑو اس نے پھر کچھ کہا دیا اب میں آنتا سنو اے اللہ نے کہا ہے حالات جتنے خراب نہیں ہوئے جتنے متحدہ بتا رہی ہے یہ شرمیلہ فاروقی کہاں رہتی ہے جی کراچی میں اور کہاں ہاں ہائے ہائے آگے کیا ہے ایک سروے کی مطابق 51 فیصد پاکستانی اپنے وزن سے آگاہ نہیں ہیں ہائے اللہ 51% پیپل ڈاؤٹ نا ڈیر بیٹ ہائے 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 پیٹ ہی ماشاءاللہ اتنے اتنے بڑے ہیں پوئی جا بھی کدھ لوگوں کے مشین پر کھڑے بھی ہو جاتی ہیں وہ جہاں لکھیا ہوتا ہے بیٹ وہ نیچے ہی دفن ہو گیا ہوتا ہے اب کون پیٹ کراس کرے اور دیکھے کہ کیا لکھا ہوا ہے پیٹ تو سامنے دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے جیسے گڑی نہیں پارکنگ میں لگی ہوتی ایسے لوگوں کا بیٹ کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ سامنے وہ گول شیشے لگی ہونے چاہیے جو مری جاتے ہوئے موڑ کے اوپر نہیں لگی ہوتے اتر سے دیکھ کے پدھا چلے انکو کہ کتنا بیٹ ہو گیا اوہ اتنا بیٹ اوہ اور شیشے تو لڑ رہے ہوتی ہیں اگر نہیں پائی جی اتنا بیٹ نہیں ہو سکتا دیکھ تو سہیے ہار نینے مانے کون سا ٹیچی اٹھائے ہوئے دیکھو یہ رہا کئی پندوں کا تو اللہ ماف کریں اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے پھل بارس میں کھڑے ہو جائیں تو ان کے بیٹ نہیں گولے ہوتے بیٹ نہیں گولے ہوتے بوٹ نہیں گلے ہوتے ایسا بندہ تو ہوتل میں چلا جائے تو مشین میں سارے چرگیں کٹھے ہو جاتے ہیں ایسا بھٹ ہوں اس پر بھی کونٹ کریں یہ لے نو 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 وہ جاؤں ہو وہ لہجی بدوگ پکڑا دیا اس کو جی باندر کے آتما چسائی تو پیڑی ہوتی ہے بدوگ دیکھو کیا کرتا ہے وہ دیکھو کیا ہے ایل اکھٹ ایل اکھٹ دوڑے لگئی ان کی آہ وہ دیکھو بڑکے ممار رہا ہے اور سارے دوڑ گئے اور دوڑ سے ووٹ میرا مطلقہ بندوک تم پئی فیرن کرے گا چودی شجاہت نے کہا ہے جس مشن پر کراچی آیا تھا وہ کامیاب رہا چاہ سب کس مشن پر آپ کراچی آئے تو یہ تو بتائیں روٹی شوٹی کھانی تھی اللہ سے شکر ہے میں گیا ہیا وہ نہیں مطلقہ جو خیبر بختون خواہ میں خاجہ سراؤں کو پولیس مخبر بنانے کا فیصلہ مطلقہ دھانے کو مطلع کرنے اور رات بارہ بجے تک واپس آنے کے پابند ہوں گے وزیر اطلاعات میاں افتخار کی وفظ کو بریفنگ ہاں ہے اٹھر چاہو مخبرہ اس بریفنگ کی تصویر بھی دیکھ لو ہاں اس کی تصویر بھی ہے یہ دیکھو ان کو بریف کر رہے ہیں خاجہ سراؤں کو یہ جو وییر صاحب ہے وہ خود بریف کر رہے ہیں جی جی بہت اچھے میرا بات چنو میرے بھائیو اپنا سوری میری بہنو نائی یہ رہی ہے آہ موزیز کا واتین و خسرات دیکھو ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو نوکریہ دی ادھر دیکھو مردوں کو نوکریہ نہیں مل رہا عورتوں کو نوکریہ نہیں مل رہا تمہیں نوکری دیا تو اس کو کراب نہ کر دیں نائی بھی راستے میں ٹیپ لگاؤ تو اس پہ ڈانس نہیں کر دیں اور سارا علاقہ چیک کرنے اور دیکھنے کہ کدر کدر دیشتگردی ہو رہا ہے جیدر بھی دیشتگردی ہو رہا ہے داؤن کے تانے پہنچ رہا ہے تو ہمیں کو پاتا چل چکتا کہ کندر ہو رہا ہے چونکہ کاکے اور دماکے کا سب سے پہلے ہوں کو پاتا چل 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 کر دیں لیکھا خند الماکوار یاد رکھو تھرڈ جنس is the best intelligence یار پاہ جنید میں صبح سوچ رہا تھا تم سوچنے بھی لے گیا یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کیوں سوچتا ہوں کیا مجھے سیاپا پڑا ہوا ہے مگر پھر میں نے اپنے آپ کو جواب دیا کہ آئی جی سوچتا وہی ہے بندہ فکر وہی کرتا ہے جس کو ملک و قوم و ملت سے محبت ہو چاہت ہو اور کیا ملک و ملت کا درد ہے کہ یومیا دیڑھ کلو پکوڑے یہ فرض سمجھ کے کھاتا ہے دیڑھ کلو پکوڑے کھانے سے محبت کم ہو جاتی کیا سوچ رہے تھے بتاؤ یار یار خدا کا باستہ ہے مجھے بیچ میں اور سیاپا نہ ڈال دیا کرو اب میرے یین میں پکوڑے پھنچ گئے ہیں پہلے مجھے کھلاو میں پھر باستہ رات کے وقت پکوڑے نہیں کھاتے دوپہر کے وقت کھاتے ہیں اچھا تو وہ جو پچھلے میں نے رات کو کھائے ہوئے ان کا کیا بڑھیں گا پتہ نہیں اب بات کیا کرنے لگے تھے یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلو خواتین جرائم میں حوالات میں یا جیل میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے مگر جو ان کے ساتھ مسوم بچے ہوتے ہیں وہ بھی جیلوں میں بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسوم بچے بلکہ خیر خار بچے میں نے دیکھا کہ جیل کے اندر ہوتے ہیں ان کا یار کیا کسکور ہے بچارہ یہ بہت بڑا سلگتا ہوا معاشرتی مسئلہ ہے مطلب یہ واقعی اس مسئلے کو اگر ایڈریس نہ کیا گیا تو میں پوری ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جو نکردہ گناہوں کی سزا بگت رہے ہیں جیلوں میں جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو اس بات میں پوری طرح حق بن جانا میں کہ وہ ہمارا گریبان پکڑ سکے کہ ہمیں کس جرم میں تم نے جیلوں میں ڈالا ہوا صرف واقعی یہاں پر جیلوں میں ماں کے ساتھ بچے بھی جلے جاتے ہیں اور تمہارا کیا خیال ہے صرف ماں کو جیل میں بہی دیتے ہیں اور بچہ ڈیمٹی جیلر پکڑ لیتا ہے میں اسے کھلاتا ہوں چوب پوجہ میں لگتا بچے چھوٹے چھوٹے اللہ لوگ کے اندر ہیں خوفنات سٹیٹسٹرکس ہے اس حوالے سے صرف پنجاب کی جو اٹھارہ جیلیں اس میں چھ سو چورانوے خواتین کہہ دیں اور چورانوے خواتین کے ساتھ ایک سو سولہ بچے نا کردہ گناہوں کی سزا بگت رہے ہیں یہ تو صرف ایک سو سولہ بچے اس نے پنجاب کے بتائے سندھ میں اس سے بھی زیادہ بری حالت ہے اور فرنٹیر میں بھی ایسے ہی ہے اور دیکھو تمہاں صرف یہ پنجاب کے جو ایک سو سولہ بچے یہ کہہ رہا ہے وہ یار کس طرح چیخ چیخ کے بچارے پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ یار ہم مسوم ہم دودھ پینے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں کس بات کی سزا دی ہے تم نے دنیا پی آنے پہ بھائی ہاتھ دو گئی ہے سر کسی حکمران نے اس طرف توجہ نہیں دی اس حوالے سے محضب معاشروں میں تو بہت خوبصورت قوانین موجود ہیں جرمنی میں جیلوں کے باہر ایسی خواتین جن کے ساتھ بچے ہیں ان کے لیے باہر اپارٹمنٹس بنائے گئے جن میں تمام سہولتیں رہائشی سہولتیں جو ہیں وہ مہیا کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ نیدر لینڈ میں جس قیدی ماں کا چھ سال تک کا بچہ ہے اس کے لیے جیل کے اندر اپارٹمنٹس بنائے گئے لیکن اس حوالے سے جو سب سے خوبصورت قانون ہے وہ اٹلی میں ہے اٹلی میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی جرم میں ملوث ہوتی ہے اور اس کو جیل میں ڈالنا مقصود ہوتا ہے اور اس کے ہاں کوئی ایسا بچہ ہے جس کی عمر ابھی دس سال نہیں ہوئی تو اس خاتون کو اس بچے کے دس سال تک کی عمر تک پہنچنے تک اس کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا یعنی آپ اس کو اس وقت گرفتار کریں گے اس وقت تک اس کی جو سزا ہے وہ سسپینڈڈ رہے گی یعنی اس کے بعد عمل ہوگا جب اس کا بیٹا دس سال بچہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائے گا پھر آپ اس خاتون کو گرفتار کریں گے تو سر وہاں پہ ہاؤس ارسٹ نہیں کیا جاتا خواتین کو ہاں یہ بھی قانون موجود ہے کہ یا تو اس خاتون کو ہاؤس ارسٹ کیے جائے یا اس کے بچے کی عمر جو ہے وہ دس سال تک پہنچنے کا انتظار کیا جائے نہیں تو یہ جو تم بار کی مسائلیں دے رہے ہو یہ ہمارے حکمران یا ہمارے افسران نہیں دیکھتے یا پڑتے کہیں نہیں یا دیکھو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جن معاشروں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ محذب ہے اور کہیں زیادہ دولت مند ہے باوسائل ہیں ہمارے پاس نہ تو اتنی تہذیب ہے اور نہ اتنے زیادہ وسائل ہیں نہ ہم بہت زیادہ ڈسپلنڈ قوم ہیں اور نہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم ایسی قیدی خواتین کے لیے الگ اپارٹمنٹس بنا سکے جیل کے باہر یا جیل کے اندر لیکن ہمارے ہاں بھی جیل مینویل کے اندر ان ایسی قیدی خواتین کے لیے مختلف سہولتیں فرام کی گئی ہیں سہولتیں فرام کرنے کا ذکر کیا گیا ہے لیکن وہ سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں یا قنون تو ہمارے ہاں بھی گیارہ کرنے والے ہیں کیسے مجھے پتا چلایا کہ چھوٹا جو بچہ نا ڈیڑھ سال سے نیچے کا اس کے کوئی ساٹھے چار سو گرام دودھ اور کوئی ٹائی سو گرام چینی ریانہ دی جانے چاہیے قنون یہ ہے اور جو ڈیڑھ سال سے اوپر ہو جائے اسے کوئی سواز کو سو گرام چاول بھی ساتھ دیے جانے چاہیے یہ قنون مجود ہے دال چاول لیکن ان قوانین پر عمل کتنا ہوتا ہے نہیں عمل ہوتا ہے بڑی محنت کے ساتھ سنتری اس بچے کے سامنے بیٹھ کے وہ دال چاول کھاتا ہے اس کو سکھانے کے لیے کہ بیٹے ایسے کھاتی ہیں پہلے ایسے برکی گول کرتے ہیں مو کی طرح پھر ایسے کھاتے ہیں سارے اس کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں پھر بچے کو پوچھتا ہے بیٹا اب رج گئے ہونا چلو میرا پتر اب کھیلو جا بہت برا عال ہے ہمارے ہیں قانون پر عمل درامت و مزاق بن کے رہ گئے یار یہ تو بلڈگوں کے اندر ہو رہی ہے نا لا بریکنگ ہے لا قانونیت جیسا اردو میں کہتے ہیں یہ تم دیکھو سڑکوں کے اوپر پٹ کے مار گئے ہیں ٹریفک اللہ کا واسطہ سندھی کا ہفتے منائے جا رہے ہیں خوش اخلاقی کے لیکن لوگوں پر ذرا بھی حضر نہیں ہوتا ہفتہ اخلاقیاں تو بھی پچھلے ہفتے یہ لاول ٹریفک پولس نے منائے ہیں کہ ہدا کے واسطے ٹریفک پولس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں اور ان کا بھی فریح ہے آپ کے ساتھ دوستانہ محور میں آپ کو گائیڈ کریں کتنا اچھا جسچر تھا ٹریفک پولیس کا اب دعا یہ کرو کہ لوگوں کو یہ جسچر حیم ہو گیا ہو اور لوگوں کے یہ انہوں میں بیٹھ گیا ہو گیا نہیں یار پیار ما بل سے قانون پہ عمل کرنا ہے ناظرین یہاں وقت ہے ایک چھوٹی زی کمرشل بریک کا حضر ڈاک کی پہلی میل ہمیں موصول ہوئی ہے سیالکورٹ سے ظلفکار صاحب لکھتے ہیں عزیزی بھائی چودہ اگست آرہا ہے قائد اعظم کی تصویریں جمع کر رہا ہوں آپ بھی میرا ساتھ دیں میں دلو جان سے آپ کے ساتھ ہوں گھر میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں قائد اعظم کی جتنی بھی تصویر یعنی کرنسی نوٹ ہیں وہ مجھے بھیجوا دیں آپ اپنا قومی فرس پورا کریں ٹینکس میں دلو جان سے آپ کے ساتھ ہوں دلو جیب سے ساتھ نہیں ہوں اتنے تم تھے ہی ہے یہ قائد اعظم ڈے پنجی دسمبر ہے پہلے آرہا ہے چودہ اگست یعنی پاکستانی ڈے میں اس دن کے لیے چانتار اکٹھے کر رہا ہوں آپ کے پاس جتنے بھی لوٹ ہیں ان کا پان کر آگے میں پانچ پانچر پہلے ٹین پہ مجھے پہلے بے جو جب قائد اعظم ڈے آئے گا پھر کار لیں گے صاحب سمجھا کروں بات کو اچھا عزیزی صاحب یہ میل پڑھنے سے پہلے آپ مجھے بتائیں سمندر کی انگلیش کیا ہے سی اوہ اچھا جی یہ لکھی ہے میں اسمان نے from فاروق آباد there were two friends see and saw one day see saw see but saw didn't see 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 saw see and jumped in see saw didn't see see but jumped in see see saw saw in see and saw saw see in see saw see both saw see and both saw and see were happy to see see یہ ہے ریسپی دیماغ کی لسی بنانے کی بس کر دو مجھے دس مندر کی چھٹیں پڑھنی شروع ہو گئی saw see 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 اور ہاتھ دو گئی زیادہ مرچوں والی چیزی کھا لیے see see کرتے پھر اچھا جی اگلا میسیج ہمیں اکسان نوید نے لکھا ہے اسپین سے کہتی ہیں مجھے وہ میرے ہزبن کو آپ کا پروگرام بہت پسند ہے عزیزی سر سے مجھے بہت سخت گلا ہے کیا ہو ہے پینڈ جی آپ نے ایک دفعہ بیویوں کے خلاف پویم لکھی تھی اور بولا تھا کہ میں ہزبن کے اوپر بھی کچھ لکھوں گا I am still waiting میرے ہزبن مجھے روز پویم سنا کے تانہ دیتے ہیں اس نے وہ نظم لکھی تھی اس کی پشت پہ بابی نے لکھ دیا تھا ذرا پڑھ کے دکھاؤ آپ اب سمجھ ہی کہے ہوں گے کہ کیا یلم ہویا میرے ساتھ اچھا جی اگلی میل ہم اسلامباد سے محصول ہوئی ہے ایسا دعزیز ایک تصویر پہ تفسرہ عزیز صاحب کا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوباما کا ڈپلیکیٹ ڈھونڈا اس پہ آپ کی رائے چاہیے واہ جی واہ اباما is my fast friend very fast یہ ہے لیں یہ دیکھیں یہ اباما کا ہم شاکل ہے یہ تو صاحب پتہ چل رہا ہے اباما نہیں ہے کیوں یار کان سپیشلیسٹ لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ اباما نہیں ہے اس کے اور اباما کے کنوں میں بڑا فرق ہے اس کا کان جو ہے نا وہ چورس نہیں ہے یہ آدھا گلائی میں ہے اباما کا جو کان ہے وہ اوپر سے کافی چورس ہے اور نیچے سے آکے پترہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کوسے قیاء ہوتی ہے نا اس کے ساتھ جب آپ موک کرتے ہیں اپنی نیر کو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اوہ this is ear of اوباما مگر پائزہ بھی اس تصویر کو یہ رہا سمال کے رکھنا گومنا ہو جائے کہیں کسی ایسے بندے کے اتھے چڑ گئی جو چائنا کا مال بھیجتا ہے تو اس نے اوباما کر کے بھیجتے ہیں اوباما اصلی اوباما ہے اور میں کہہ رہا ہوں اصلی اوباما ہے چلو پانچ روپیہ دو اصلی اوباما ہے یار کیوں شک کرتا ہے چلو دو پچاس روپیہ لو پچاس روپیہ میں اوباما کون سمیں گا ہے اچھا جی ایم توفیق لہور سے لکھتے ہیں عزیزی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ایسے برے حالات اور پریشانی کے عالم میں آپ اس طرح خوش کیسے رہ لیتے ہیں یہ کوئی خاص نسکہ نہیں ہے کوئی ایسی کشتوری میرے یین میں نہیں ہے بڑا سدھا سدھا اس کا تو بھارمولہ ہے میں یہ سوچ کے پریشان نہیں ہوتا کہ ادھا گلاس کھالی ہے میں یہ سوچ کے مطمئن اور خوش ہوتا ہوں کہ ادھا پرہ ہوا تو ہے بیڑے پتے کی بات کیا دیکھنے کے انداز کا فرق ہونا چاہیے میں کیوں آپ کا ایسا ہونا چاہیے جیسے تمہاری پر جائیں جب میری کمر میں ڈوئی مارتی ہے تو میں یہ سوچ کے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اگر یہ ڈوئی ہلکی سی اونچی ہوتی اور یہ سر کے اوپر لگتی تو نقصان ہو شکتا تھا بندے کا یادہ برین ڈیمیج ہو شکتا تھا اگر کمر پہ لگی ہے تو چلو ایک لیل پاڑ گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے جو کمر پہ ڈوئی مجھے لگتی ہے اس پہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں اچھا جی نتالیا آئیشہ فیصلہ بات سے لگتی ہے میں کلاس ون کی سٹوڈنٹ ہوں اور میں عزیزی انکل سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کون سے کھانے آپ بڑے شوق سے اور بڑے مزے کے پکاتے ہیں بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا شوق نہیں یہ شوق تمہاری چاچی کا ہے میری تو مجبوری ہے بیٹا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی مینیو یاد ہے کہ میں کونسی چیزیں ٹیسٹی بڑھاتا ہوں جو حکم ہوتا ہے میں پکا دیتا ہوں اور مجھے کوئی خرات پکانے میں اتنا میہ نہیں آتا چونکہ میں آڈر پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہوں یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بندہ جب مری سیر کرنے جاتا ہے تو اسے بہت میہ آتا ہے جس کی ادھر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ٹریفک چلانے میں اس کو مری کہا میاں آنے رہ گی بات میاں آنے کی تو میاں مجھے صرف انڈا و بالنے کا آتا ہے کیونکہ وہ فٹا فٹ اپڑ جاتا اور میری ڈیوٹی ختم اچھا عزیزہ میں پاس ایک بڑی انٹرسنگ تصویر ہے آپ نے وہ تصویر دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ بندہ دیکھ کہاں پہ رہا ہے دیکھا یہ ابھی بتا دیتے ہیں ایسی کونسی بات ہے یہ کیا ہوا ہے بتانے نہیں کہاں دیکھ رہا ہے یہ کیا بکواس ہے تم دیکھو تو صحیح اس نے اس طرح تصویر کاٹی ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ کھبیا تو دیکھ رہا ہے اور ادہ لگ رہا ہے کہ میری طرف دیکھ رہا ہے ایک کوئی ناک کو انہوں نے دو پویگ میں یوز کر دیا اپٹیکل ایلوزن ہے عزیزی صاحب یہ ایلوزن ہے یا کسی بینک افسر نے چیک پہ سین کی یہ ہوئے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اس پر حال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ پروگرام پا میں ختم ہو گیا جتنی دیر تک چان ہی ختم ہو گی کار تو نہیں جائے گا جتنی دیر تک چان ہی ختم ہو گیا